بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے اس کے لئے غسل جنابت کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو وہ غسل کیسے کرے مثلاً اس نے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بس طریق کی ہے یا اس سے اطلام ہوئے یا کسی بھی طریقے سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ غسل کرے گا تو حدیث اہل بیعت میں سے وہ دو طریقے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کیا کرے وہ تین دفعہ اپنے سر پر پانی ڈالے یعنی تین دفعہ اپنے سر کو دولے پھر اس کے بعد وہ اپنے دائیں طرف اس سے دور ڈالے اور اس کے بعد بائیں طرف دور ڈالے ایک یہ طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چل کے آپ کو وسائل و شیعہ سے یہ حدیث دکھانے لگا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص کیا کرے کہ یہ جو ہے وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا تین مرتبہ یہ یعنی تین دفعہ جو ہے وہ اپنے سر و چیرے وغیرہ کو جو ہے وہ دھولے گا اس کی باجہ پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لے گا تو جو ہے وہ اس کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا تو اب آئیے چلتے ہیں وصائل و شیعہ کی طرف آپ دیکھیں وصائل و شیعہ ہے دوسری چلتے جناب زرارہ سے روایت ہے جناب زرارہ فرماتے ہیں کہ کل تو قیفہ تاغسل الجنب کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مجنب شخص ہے جس پر غسل واجب ہے اسے جنابت واجب ہے اس وہ شخص جو ہے وہ غسل کیسے کرے تو فقال تو مولا و آقا نے فرمایا کیا مولا و آقا فرماتے ہیں مولا و آقا فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ عَصَابَ كَفَّهُ شَيْعُنْ غَمَسَهَا فِي الْمَا کہ اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو وہ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالے گا یہ یعنی اس سے کہہ کہتے ہیں ابھی تو برتن آگئے نا یعنی برتن سے نکال کے جو بندہ کا سکتا ہے یہ شاوہ سے کا سکتا ہے تو یہ ویسے ماں بتا رہے ہیں کہ جب ہاتھ سے کرنا ہونا تو پھر اگر ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں لگی تو پھر پانی میں ڈالے گا پھر مولا و آقا کیا کرنا ہے یعنی اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہ ہو تو اسے پانی میں لبائے پھر کیا مولا و آقا کرنا ہے مولا و آقا فرماتے ہیں ثُمَّ بَدَعَ بِفَرْجِهِ فَعَنْقَاهُ بِثَلَاسِ غُرْف کہ اسے چاہیے جو ہے وہ کیا کرے آغاز کرے اپنی شرمگاہ سے یعنی اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ تین مرتبہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ پانی ڈال یعنی تین دفعہ اسے دھوئے تین دفعہ اسے صاف کرے ثُمَّ صُبَّ عَلَى رَاسِ ثَلَاسَ پھر جو ہے کیا کرے ثُمَّ ثُبَّ عَلَى رَاسِ ثَلَاسَ اَقُفٍ پھر جو ہے وہ اسے چاہیے کہ اپنا جو ہے اسے کہہ کہتے ہیں سر جو ہے اس پر جو ہے تین مرتبہ پانی ڈالے سر پر جو ہے وہ تین مرتبہ پانی ڈال یعنی سر کو دھو لے تین دفعہ ثُمَّ صُبَّ عَلَى مَنْكَ بِهِ الْعَيْمَن پھر اسے کہا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنا دائیں دائیں جو کندہ ہے کندہ ہے اس پر جو ہے وہ پانی بھائے گا پورے یعنی دائیں طرف جو بھائے گا مرتائیں دو دفعہ وَعَلَى مَنْكِ بِهِ الْعَيْسَرْ مَرَّتَائِن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو کندہ ہے اس پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دو بار ڈالے گا فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَا فَقَدْ أَجْزَهُ مولوہ کا فرماتے ہیں کہ جس جس مقام پر پانی جاری ہو جائے گا کافی ہوگا تو یہ جو ہے وہ کہہ کہ تین دفعہ جو ہے وہ سر کو دونا ہے دو دفعہ جو ہے وہ اسے کہہ کہتے ہیں دائیں طرف اور دو دفعہ جو ہے وہ دائیں طرف جب دوئے گا تو اس کا وصل جو ہے وہ ہو جائے گا اگلی حدیث دیکھئے کہ جو میں دوسرے طریقہ جو کہا کے حدیث میں یہ ہے وصائلشی ہے یہ بھی دوسری جلد ہے دیکھئے آپ کے سامنے حدیث ہیں جنابی ابو برسیر سے کہتے ہیں کہ قال اچھے جنابی ابو برسیر کہتے ہیں کہ سعالت عبا عبداللہ علیہ السلام عن غسل الجنابت کہ میں نے جو ہے وہ جنابی مولا امام صادق علیہ السلام سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا فقال تو مولا واقع نے فرمایا تَصُبُوا عَلَى يَدَيْكَ الْمَا کہ کیا کرے جو ہے وہ پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی جو ہے وہ ڈال کر ہتھیلیوں کو جو ہے کیا کرو دھولو ثُمَّا تُدْخِلُوا يَدَكَ فَتَغْسُولُوا فَرَجَا پھر جو ہے کیا کرو اسے کہہ کہتے ہیں آج جو ہے وہ دھو کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شرمگاہ کو جو ہے وہ دھولو اچھا مولا آقا پھر کیا کرنا ہے مولا فرمایا ثُمَّا پھر جو ہے وہ کیا کرے وہ شخص جو ہے وہ اپنے سر پہ جو ہے وہ پانی ڈالے کتنی دفعہ تین دفعہ تین دفعہ یعنی سر کو دھونا ہے وَتَغْسُولُوا جَاكَا اور ساتھ جو ہے وہ چیرے کو بھی دھوئے وَتَفِيدُوا عَلَى جَسَدِ خَلْمَا اور اس کے بعد جو ہے اپنے پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی باہر ڈالے تو یہ دو طریقے جو ہے وہ آہدیث میں جو ہے وہ ہم نے آہدیث کی روشن میں آپ کے سامنے رکھے وَسَعِلُوا شِعہ میں امام اسوادک علیہ السلام کی روائے یہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی جو ہے پہلی جو ہے وہ اسے کہہ کرتے ہیں جناب زرارہ کی روایت ہے اور دوسری جو ہے وہ جناب ابو بصیر کی پہلے طریقہ کیا تھا کہ مولا و آقا نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی پہلے شرمگاہ کو دھو لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تین مرتبہ سر کو دھو لینا ہے جب تین دفعہ سر کو دھو لو تو پھر دو مرتبہ جو ہے وہ آپ نے اپنی دائیں طرف جو ہے وہ اس پر پانی بھانا ہے اور دو مرتبہ جو بائیں طرف جو ہے وہ پانی بھانا ہے ایک طریقہ یہ دوسرا جو ہے وہ جناب ابو بصیر کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو ہے اپنے دہاتوں کو دھونا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو دھونا دھو کر آپ نے جو ہے وہ کلی کرنی ہے ناک میں پانی ڈڑنا یعنی ناک کو آپ نے صاف کرنا ہے پھر جو ہے وہ اس سے کیا کرنا ہے تین مرتعہ آپ نے سر کو دھونا ہے وہ سار اور موں کو جو ہے اچھی طریقے سے تین مرتعہ دھونا ہے اس کے بعد جو آپ نے پورے جسم کے اوپر اگر آپ پانی بہا دیں گے تو پھر بھی آپ کا جوہوصل جو ہے وہ ہو جائے گا